موسیقی اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیالیہ سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور جی آج پتہ کیا کیا ہے میں نے خود کو کیا ہے موٹیویٹ اور نہ میں اٹھی اور میں نے کر دیا ہے کلیننگ سٹارٹ کچن کی پتہ کیوں کیونکہ ایک تو عید بھی آنے والی ہے اور پھر میں نے سوچا پہلے تو میں سوچ رہی تھی خیال کہ نا کیا کرتی ہوں کہ ایک ساتھ ہی نا سارے کچن کی کلیننگ کروا لیتی ہوں ہیلپر سے لیکن پھر میں نے کہا نہیں اتنی شدید والی گرمی ہے نا تو میں نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں کہنا خود ہی تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا ہو سکتا ہے کر لوں گی اور پھر جو ہے نا جو میرے بس سے باہر ہوگا وہ پھر میں اپنی ہلپر سے پوچھوں گی اگر وہ مجھے کرتے دے کرتے دے گی خیر ویسے منع نہیں کرتی اچھا موسم کی جو شدید ہے نا وہ انسان پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے سردیاں تو سستی بہت ہونے لگ جاتی ہے اور گرمیاں ہونا تو بلکل بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا اتنی سوائٹنگ ہو رہی ہوتی اور بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا گرمیوں میں کام کرنا لیکن پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں نا ایک دم سے پھر سارے کھلا رہے نہیں ڈالتی پھر اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹے چھوٹے کر کے کام تو کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دم سے فیل بھی نہیں ہوتا کہ بہت کچھ کر لیا ہے اور کام بھی جو ہیں وہ نپڑ جاتے ہیں گھر کے اچھا جو یہ روز کا یہ سوال کہ آج کیا پکائیں اور ہاؤس وائفز کے لیے اور ہوم میکس کے لیے جہاں بڑا سوال ہے اور کبھی جو ہے وہ بچوں سے پوچھنا پڑتے ہیں ہزمنٹ سے پوچھنا پڑتے ہیں بیٹی ہے تو ماں باپ سے پوچھنا پڑتے ہیں کہ ماں باپ جی آج کیا پکائیں تو بس میں نے آج باپ سے پوچھنا میں نے کہا باپ آج آپ بتائیں کیا بنانا ہے تو باپ پھر اس طرح بڑی سوکی سوکی سی چیزیں سیمپل سی چیزیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں بنانے کے لیے کبھی کبھی تو میں کہتے ہوں باپ میں نے ویڈیو بھی تو بنا لیے ہیں تو پھر میں کچھ اچھا اچھا بنا لیتے ہوں پھر کہتے ہیں بیٹا گرمی بہت ہے تو ہاتھ ہولا رکھو تو کچھ آرام سے سکون سے جو چیز بن جاتی ہے نا وہ بناو اچھا بابا کو یہ والے آلو جو ہے نا بڑے پسند ہے شوربے والے اس میں نا کچھ بھی نہیں اتنا زیادہ ڈلتا ہے جیسے پیاس ٹماٹر کچھ بھی نہیں صرف لسن ادرا کا پیس بنا کر اور آئل میں جو ہے نا اس کو بھون لینا ہے اور سارے بیسک مسالے نمک میچ ہلدی اور دھنیا پاودر ڈال کر جو ہے نا اس کو ہم نے مسالے بھون لینا ہے اچھا اس میں دو چیزیں ہوں اور ایکسٹر جائیں گی ایک تو سابی زیرہ اور ایک رائی دانا رائی دانا لازمی ڈالنا ہے اس سے ٹیس بھی اچھا آتا ہے اور اس میں تھوڑا سا کھٹا پنس آتا ہے آلووں میں اس کے بعد جو ہے نا آلو ڈال دینے ہے اور آلو بھی میڈیم کٹے ہوئے ہوں اور پھر جو ہے نا بھون کے آلو اور پھر پانی وغیرہ ڈال کے تو اس کو رکھ دینا ہے اور نا بڑے مزے کا یہ بنتا ہے سالان شوربے والے آلو اچھا اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ویسے تو میں نے سوچا تھا میری ہیلپ پر آئیں گی نا تو میں ان سے کہوں گی کہ یہ بیٹریٹ چینج کر دیں گی کیونکہ یہ بیٹریٹ اب دھلوانے والی تھی لیکن ہوا یہ کہ نا ہیلپ پر کی آنے سے پہلے نا دھو بھن انٹی آ گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کپڑے دینے ہیں تو اممہ نے کہا کہ بیٹریٹ دینی ہے لیکن ابھی چینج نہیں کی انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے لائے مجھے دیں میں چینج کر دیتی ہوں اور ان کو جلدی تھی انہوں نے جانا تھا گھر تو انہوں نے کہا کہ میں خود ہی چینج کر لیتی ہوں اور جہاں پھر میں چادر لے جاتے ہوں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میرا کام آسان ہو گیا ہے اچھا جی کون کون میرے ساتھ اس بات کو اگری کرتا ہے کہ نا زندگی میں نا جب آپ کچھ کرنے لگتے ہیں نا اور کہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کام میں کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی کم ایسے عالی ظرف لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں ورنہ زیادہ تر لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جو نا اس کوشش میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ نا اچھا اس بندے نے یہ کام کیا تو کس طرح اس کو پیچھے کریں کس طرح اس کو اس کے مقصد سے ہٹائیں اگر یہ کچھ اچھا کر رہے ہیں یا یہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کیسے روکنا ہے اس چیز سے اچھا اور کبھی ایسا ہونا زندگی میں لگے کہ کوئی ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو خود کو خود ہی موٹیویٹ کریں اور اپنی حمد اپنا حوصلہ خود ہی بڑھائیں ہمارے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنا خود کا حوصلہ کیسے بڑھائیں تو نا پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں جب مجھے لگتا ہے نا کہ مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہے یا میں خود کو تھوڑا ڈاؤن ڈاؤن سا فیل کر رہی ہوتی ہوں تو میں تو سب سے پہلے جو ہے نا دوسروں کے ولوگز لگا کر دیکھنا شروع کر دیتی ہوں اچھا بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو نا اور موٹیویشن بھی بڑی آتی ہے کبھی نا سست ہو انسان ڈاؤن سا فیل کر رہو نا تو پھر اٹھ کے کام کرنے کو بھی دل کرنے لگ جاتا ہے اور نا بڑی پیاری بیری واتیں بھی سیکھنے کو مل جاتی ہیں اچھا آئی ڈیاز بڑے آ جاتے ہیں اپنے ولوگ کے لیے اچھا جی گرمیوں میں نا سلاعت ہمارے گھر بہت زیادہ کھایا جاتا ہے شوق سے اور کھیرے وغیرہ ختم ہو گئے تھے تو بس جی باور لے آئے تھے اور میں نے کہا کہ نا ان کو فوراں سے نا دھوک کر رکھ دوں اور ساتھ میں دیں کھجوریں وغیرہ بھی تو بس میں نے کہا یہ بھی جو ہے نا کام سمیٹ دیتی ہوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کو ساتھ کے ساتھ ہم کر دینا تو پھر اپنی ہی زندگی جو ہے وہ بڑی آسان سی ہو جاتی ہے اگر ایسی اٹھا کے فریج میں رکھو تو پھر جتنی بار بھی جو ہے سلاعت بنانو گا اٹھا کے کھیرے جو ہیں وہ دھونے پڑیں گے اور اس طرح سے نا تو پھر ایک ہی دفعہ بندہ سارے کام کر کے رکھ دے تو ٹھیک رہتا ہے اچھا پہلے تو مجھے لگا تھا کہ میری جو ہیلپر آج نہیں آنے والی کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی ایک بار میں نے سوچا کہ خود ہی جو ہے نا وہ جھاڑو لگا لیتی ہوں لیکن پھر نا اللہ کا شکر ہے کہ وہ آ گئی تھی آئی تو دیر سے ہاں پر آ گئی ہے تو بس اس وقت میں بھی تھوڑی سی بیزی تھی تو جھاڑو وغیرہ لگاتے ہوئے تو پھر میں نے بھی ویڈیو نہیں بنائی تو بس ابھی جو ہے میں بھی فری ہوئی تھی کچن سے اچھا کچھ دن سے نا بڑی شدید والی گرمی پڑی ہوئی تھی گرمی تو خیر ابھی بھی ہے لیکن پتہ ہے ابھی جو ہے نا ہوا چل پڑی اچھے والی وہ ہمارے یہاں سین سائٹ پہ تو کہتے ہیں کہ دکھن کی ہوا جو ہے وہ چل گئی ہے تو بس وہی والی نا بڑی مزے کی تھنڈے تھنڈے سی ہوا ہوتی اور پھر نا گرمی ہو بھی نا لیکن گرمی کی شدہ سے جو ہے محسوس نہیں ہوتی تو بس جے گھر کی کلیننگ والیننگ بھی جو ہے وہ چل رہی ہے اور باقی کے بھی کھانے والے کے بھی کام سارے ہو چکے ہیں بس جے اس کے بعد میں روٹیاں بناوں گی اور پھر اپنا ولوگ ایڈٹ کروں گی تو بس یہ ہی تھی آج کی روٹین